ناظرین کراچی سے ہماری خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے اور تمام چیزوں کے حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ابھی ناظرین عمر شریف کی میت کی واپسی کے حوالے سے کچھ اہم اطلاعات آئی ہیں سب لوگ ان کی میت کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ کب ان کی میت جو ہے وہ فاکستان واپس لائی جائے گی تو اب اس کا ناظرین فیصلہ ہو چکا ہے اور جو تمام تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دی گئی ہے اور نہ صرف ان کی میت حوالے کی گئی ہے بلکہ جو سفارتی عملہ ہے اور پاکستان کی جو کمیونٹی ہے جرمنی میں انہوں نے مل کر عمر شریف کی میت کو وہاں پر غسل دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا رہوں کہ عمر شریف کی جو نماز جنازہ ہے وہ جرمنی میں ادا کی گئی ہے اور اس نماز جنازہ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی خصوصی طور پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نماز جنازہ کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایک بڑی تعداد نے وہاں پر شرکت کی جس میں نہ صرف پاکستانی کمیونٹی یعنی پاکستان کے مسلمان شریک ہوئے بلکہ دیگر ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے اور ایک بڑی تعداد وہاں پر دیکھنے کو ملی اور یقینی طور پر یہ ایک بڑا زبردست موقع دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پاکستانی فنکار کا برون ملک جنازہ ادا کیا جائے اور پھر ان کی تدفین جو ہے وہ پاکستان میں ہو یعنی ایسا تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہمارے فنکار برون ملک چلے گئے ہیں اور انہیں وہی پر تدفین ہوئی ہے تو ان کے جنازے تو وہاں پر ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی ہمارے فنکار کا جنازہ باہر اور ان کی تدفین جو ہے وہ یہاں پر ہو تو جتنے بھی لوگ مہاں پر شریک ہوئے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا عمر شریف کو اور دیگر مالک سے جو مسلمان آئے تھے انہوں نے بھی بہت کام کو سرہا عمر شریف کو کیونکہ پوری دنیا میں عمر شریف صاحب نے اپنے فن کا لوہا منوایا پوری دنیا میں انہوں نے پرفارم کیا تمام لوگوں کو بہت محضوظ کرتے رہے دہائیوں تک انہوں نے کام کیا یورپ امریکہ افریقہ اور انڈیا کے خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے مسلمانوں نے بھی اس میں شرکت کیا اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو جرمنز ہیں یعنی جو غیر مسلم ہیں جو عمر شریف کو جو پرسند کرتے تھے وہ نماز جنازہ تو ادا نہیں کر سکے لیکن وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے تو خصوصی دعائیں وہاں پر ان کی مغفرت کے لیے کروائی گئی ہیں تو پہلی جو نماز جنازہ ہے وہ جرمنی میں عمر شریف کی ادا کی گئی ہے اور اب میں آپ کو اگر واپسی کے حوالے سے بتاؤں تو سفارت خانے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ عمر شریف کے جو میت کی وہاں سے واپسی ہے وہ منگل کی شام کو ہوگی منگل کی شام کو وہاں سے نکلیں گے اور بدھ کی صبح وہ یہاں پاکستان میں پہنچیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں سے کنفرم ہو چکی ہیں اس کے بعد اگر یہاں پر آپ کو بتاؤں تو عمر شریف کی جو قبر کی جگہ ہے وہ ناظرین مختص کر لی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ عمر شریف نے یہ وسیعت کی تھی کہ ان کی جو قبر ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں جو ہے ان کو دفنایا جائے اور ان کی فیملی کی جانب سے ان کے بچوں کی جانب سے سندھ حکومت سے یہ اپیل کی گئی کہ وہاں پر ان کو جگہ کی اجازت دی جائے اور جس پر سندھ حکومت نے اجازت دی اور وہاں پر دو جگہ ان کی فیملی کو دکھائی گئی کہ دو جگہوں پر ان کی آپ تدفین کر سکتے ہیں جس میں آج جو ان کے بیٹے ہیں جواد عمر وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گئے اور وہاں پر انہوں نے دونوں جگہ دیکھی اور اپنی فیملی سے مشاورت کے بعد انہوں نے ایک جگہ جو ہے وہ مختص کی ہے یہ اب میں پچھلی ویڈی جو میں آپ کو دونوں جگہ دکھا چکا ہوں اور اس میں جو کمرہ میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پر ڈاکٹر عمر لیاقت حسین کی فیملی کی کبریں ہیں اس کمرے میں جو ہے وہ عمر شریف صاحب کو سپردے خاک کیا جائے گا اگر جنازے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ناظرین ابھی تک پاکستان میں ان کے جنازے کے حوالے سے کنفرم نہیں ہو سکا جواد عمر جو ہیں ان کے بیٹے وہ عمر شریف گراؤنڈ جو یہاں کراچی میں ہے انہوں نے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے اور جنازے کے ح تعداد متوقع ہے عمر شریف کے جنازے میں بیرون ملک دیکھیں گے بڑی گیادرنگ وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے تو یہاں پاکستان میں تو یہاں کراچی میں تو بہت بڑی تعداد ہوگی ان کے جنازے میں پھر سیکیورٹی کنسرنز ہیں ٹریفک کا معاملہ ہے تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس جگہ کا انتخاب کیا جائے گا کہ جو تمام حوالوں سے سیکیور ہو اس کے علاوہ جو جواد عمر نے یہ بھی بتایا کہ جب تک ان کی سیٹ وہاں سے کنفرم نہیں ہوتی تب تک ان کے جو جنازہ ہے اس حوالے سے کنفرم نہیں کیا جا سکے گا تو کل شام جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم بتایا جائے گا توقع یہی ہے کہ اگر وہ بدھ کی صبح یہاں پر پہنچتے ہیں تو بدھ کی شام یا پھر جمعیرات کو ان کا جنازہ ہوگا لیکن اس حوالے سے بھی کچھ کنفرم نہیں کہا جا سکتا یہاں اس وقت میں ان کے گھر کے باہر موجود ہوں عمر شریف صاحب کے تو یہاں کی اگر میں آپ کو ایکٹیوٹیز کا بتاؤں تو یہاں پر لوگوں کی ع حمد رفت کا سلسلہ جاری ہے جب سے ان کا انتقال ہوا ہے یہاں پر لوگ پہنچے ہیں اور آج بھی ایک بڑی تعداد ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملیا ہے میڈیا کی یہاں پر ایک بڑی تعداد موجود ہے اس کے علاوہ جو عمر شریف صاحب کے چاہنے والے تھے جو ان کے دوست تھے جو ان کے ساتھی کمیڈینز تھے یا دیگر جو سلیبیٹیز ہیں وہ بھی یہاں پر آئی ہیں عمر شریف کے جو دونوں بیٹے ہیں جواد عمر اور فواد عمر وہ یہاں پر موجود ہیں اور جتنے بھی لو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ مختلف قصے سناتے ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاق کے اور وہ جو یادکار واقعات جو یادکار لمحات ان کے ساتھ گزرے ہیں ان کے سخاوت کے واقعات جنئرز کے ساتھ وہ کس طرح کرتے تھے عام زندگی میں وہ کیسے تھے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عمر شریف کے بیٹو سے وہ بتاتے ہیں اور عمر شریف کے بیٹے ہیں وہ بھی ان کا بھی حمل دیکھا ہے کہ تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے وہ منیج کر رہے ہیں بلکہ جواد عمر بیٹے تھے میڈیا کے ساتھ تو وہ کہہ ر تھے کہ یار میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میں اندر سے ایک بڑے کرب میں اور بڑے دکھ میں مبتلا ہوں میرے لیے بات کرنا بڑا مشکل ہے بہت میرے لیے یہ دکھ کی بات ہے کسی کا باپ چلا جائے کسی کے سر کی چھت چلی جائے تو وہ کس طرح اس کو ہوتا ہے وہ صرف وہی جانتا ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھنا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا تو برحل وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ناظرین کچھ اہم چیزیں تھیں کچھ خاص اپ ڈیٹ کراچی میں موجود ہیں جو جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ابھی متوقع ہے کہ جواد عمر جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور کچھ مزید اطلاع جو ہیں وہ دیں گے تو جو جو ڈیویلمنٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میں آخر میں ایک بات سکیپ کر گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے کچھ لوگ کمنٹس سیکشن میں پوچھ رہے تھے کہ یہ ان کے گھر کا اڈریس کیا ہے شاید وہ آنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ گلشن اقبال کا علاقہ ہے کراچی کا جس کا ایکزیکٹ جو اڈریس ہے وہ بھی ایک سو سترہ بٹا تین ہے تو اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں عمر شریف کے جتنے بھی مددہ ہیں وہ اگر یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور یہاں پر آئے اور اڈریس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ عمر شریف کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں میرے ساتھ کمنٹس سیکشن میں ضرور شیئر کریں ان ویڈیوز کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام جو ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں فیل وقت کے لیے مجھے زیادہ زیادہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی